سومارکو زلہ اسپتال سہی جنپد میں کل 367 کیندروں پر 48,786 لوگوں کو کوویڈ کا ٹکا لگایا گیا جس میں فرش ڈوز لینے والوں میں 34,399 لوگ تتہا سیکنڈ ڈوز لینے والوں میں 14,387 لوگ شامل رہے جس کے سمبن میں سی ایم او ڈاکٹر اشتوش کمار دوبے نے بتایا کہ جنپد میں فرش ڈوز 90%, سیکنڈ ڈوز 57% اور 15 سال سے لے کر 17 سال تک کے بچوں کا 31% تتہا بوسٹر ڈوز 7% لوگوں کو کوویڈ کا ٹکا لگایا جا چکا ہے کوویڈ پرکوپ کو نیانتر کرنے کے لیے سواست ویبھاگ کی ٹیم اور نگرانی سمیتیاں کار کر رہی ہیں شہر سے لے کر گاؤں تک جو بھی مریض پوزیٹیو آ رہے ہیں ان کے گھر جا کر آر آر آئی کی ٹیم گھر گھر جا کر پرشی چھڑ کر دوائیاں دے رہی ہیں انہوں نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کوویڈ پروٹوکال کا پالن کریں زیادہ سے زیادہ ٹکا کرن کریں انعوشک روپ سے گھروں سے باہر نہ نکلیں ماس کا پریوک کریں تتہا سینٹائزیشن کرتے رہیں اس سمبند میں گھرک پلی سے بات کرتے ہوئے سی ایمو ڈاکٹر اشتوش کمار دوبے نے کہا موسیقی 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 آج ہمارے ہاں کے چار سو چھبیس استانوں پر ٹکا کرن کا سطر پرارم کیا گیا ہے اور پریہ دستر پر ٹکا کرن کا کاریکم چلائے جا رہا ہے پرثم خوراک میں ہم لوگ 90 پرسٹ ہو گئے ہیں دوتی خوراک میں ہم لوگ 57 پرسٹ ہو گئے ہیں اور پندرہ سال سے لے کر کے 17 سال کے بچوں میں ہم لوگ 31 پرسٹ لوگ کو لگا چکے ہیں اور پرکاسن ڈوڈ جو ہے ہم 7 پرسٹ لوگ کو لگا چکے ہیں نیمیت روپ سے ہمارا ٹکا کرن کا کاریکرم آپ لوگوں کے سہیوگ سے چل رہا ہے ساتھی ساتھ کووڈ کے پرکوک کو نیانترن کرنے کے لیے ہماری RRT ٹیم ہے اور نگرانی سمیتیاں ستت کاریرت ہے جو بھی مریض جب پوزٹیو آئے ہیں ان کو دمائے پہنچائی جا رہی ہیں اور RRT ٹیم ان کے گھر کی بیجٹ کر رہی ہے اور ان کے گھروں پر جو بھی لوگ ان کے سمپرک میں ہیں ان کا پریچھن کرائی جا رہا ہے ان کو اوسطیاں دی جا رہی ہیں آپ کے چینل کے ماتیم سے میں آم جن سے انروٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تیکہ لگوائیں کووڈ پروٹوکال کا پالن کریں بہت ہی آوشکتہ ہو تبھی گھر سے باہر نکلیں انتھا گھر کے اندر ہی رہیں کووڈ نیانترن میں رہے گا جسے کہ ہم لوگ جو اگلے ماں سے لوگ تنتر کا مہا پرو منانے جا رہے ہیں اس کو پوری ستنترہ اور نشبک چھتا کے ساتھ بھاگ لے سکیں